السلام علیکم and hello friends آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا futures and options کا trading ہم کر سکتے ہیں یا نہیں یہ Islamic point of view سے جو فرن علماء نے جو کہا ہے اس کا point of view میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں بتا دوں کہ میں کوئی عالم یا مفتی نہیں ہوں جو علماء اکرام جس بات کو کہتے ہیں اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آسان اور سمپل لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو ضرور آپ چینل پر سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی پریس کیجئے چلیے دیکھتے ہیں اس کا topic کیا ہے تو سب سے پہلے futures and options کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہم share جو underline share ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک example لیا ہوں یہاں پر اور میرا example ہے Reliance کا ایک share سمجھئے کہ Reliance کا share آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھئے یہ Reliance کا جو present price چل رہا ہے 2400 is the price of the Reliance تو اگر آپ normally اس کو اگر آپ long term کیلئے buy کرنا چاہتے ہیں تو generally آپ کو sell order لگانا پڑے گا buy order لگانا پڑے گا اور آپ کو جتنے quantity میں آپ کو share خریدنے ہیں اتنے quantity آپ share خرید سکتے ہیں یہ جنرل procedure ہوتا ہے تو اب یہاں پر ایک question یہ آتا ہے کہ بھائی میں اتنے amount of share مجھے خریدنا چاہیے خریدنا چاہ رہا ہوں میں اور مجھے یہ shares کو 10 دن یا 20 دن مجھے رکھنا ہے اب کتے بھی دن آپ رکھنا چاہے دو دن کے بعد T plus 1 T plus 2 جو ہوتا اس کے بعد ہم کبھی بھی رکھ سکتے ہیں تو for example اب یہاں پر ایک چھوٹا سا example ہم لیں گے مجھے Reliance کے 250 share خریدنے کا میرا plan ہے 250 share میں خریدنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پر Reliance پر ایک buy order رکھوں گا اور یہاں پر میں quantity لگاؤں گا 250 تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ present price 2401 تھا تو اس کے basis پر اب یہاں پر price دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اگر Reliance کا 250 shares خریدنے ہیں اور مجھے long term CNC پر رکھنا ہے یا مجھے تھوڑے دن تک hold کرنا ہے تو مجھے total amount میرے account میں ہونا چاہیے 6,450 روپیز اس particular bit price کے حساب سے اگر میرے پاس ہم اس کو regular order میں لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھئے اگر میں 250 shares 2401.8 پر خریدنا چاہتا ہوں تو 6,450 روپے میرے account پر ہونا ضروری ہے تو اگر آپ MIS کریں گے جو ہم Intra Day جو میں نے کہا Intra Day جو leverage پر لیتے ہیں وہ تو جائز نہیں اگر آپ اس ویڈیو کے دیکھنا چاہے تو اوپر آپ آئے account پر کلک کیجئے یا description پر میں ویڈیو دوں گا کہ Intra Day حلال یا حرا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو اب یاد رکھیں دوستو اگر مجھے 250 reliance کے share خریدنا تو مجھے یہاں پر 6,450 روپے اس پرائس کے ساب سے 250 share کیونے چاہیئے تب ہی میں خرید سکتا ہوں تو یہ جنرل ہوتا ہے ہمارا جو حلال طریقے سے ہم کر سکتے ہیں جو شریعہ permissible وہ ہے وہ ہم delivery پر خرید سکتے ہیں تو اب یہاں پر جو market کے جو بڑے participants ہوتے ہیں market کے جو different players ہوتے ہیں انہوں نے ایک concept کو develop کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں derivatives ایک کہتے ہیں futures ایک futures contract اور ایک option کو کہتے ہیں options contract ایک futures contract ایک options contract تو یہ futures کیا ہوتا ہے اس کا concept کیا ہے دیکھئے اب یہاں پر future کا concept ہوتا ہے derivative یعنی اس کا price نکالا جاتا ہے this will be based around the original share اس کے basis پہ price fluctuate ہوگا لیکن جس طرح ہم share میں ایک دو تین چار خرید سکتے ہیں ایسے derivatives میں ہم نہیں کر سکتے اب future کا example لے لیں گے ریلائنس کا فیوشر میں نے رکھا ہے جس کا price 24 09.95 یہاں پر difference ہوتا ہے فیوشر کے price میں اور regular price میں ہوتا ہے یہاں پر ایک فیوشر کا ہے یہ جولائی فیوشر کا مطلب ہے یہاں پر جولائی فیوشر کا مطلب ہے کہ کوئی پر سن 250 ایک lot ریلائنس کا ہوتا ہے 250 کا تو اگر آپ خرید چاہتے ہیں ایک lot میں آپ پہلے بتائیں اگر آپ normal share خرید چاہتے ہیں تو 250 share کے لیے 6450 کی ضرورت ہوگی لیکن اب یہاں پر interesting چیز دیکھئے کہ یہاں پر اگر میں buy order لگا دیا پھر اس کے بعد اگر میں buy order لگایا اور normal delivery کا مطلب ہوتا ہے carry forward positions overnight یعنی آپ 1 دن 2 3 4 10 10 جتنا بھی month expiry ہوتا ہے اس time تک آپ share کو hold کر سکتے ہیں اور آپ quantity ہے 250 اور price 24 0 9 95 یہ future جو چل رہا ہے لیکن interesting چیز اگر آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے دوستو کہ یہ پر price دیکھئے 8 35 866 1 35 866 تو یہ concept کیا ہے کہ یہ پر آپ پورے پیسے پی کرنی کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے کیونکہ یہ derivative ہے اور یہ contract ہے maximum جو derivative سوش کا concept ہوتا ہے وہ basically لوگ جو ہے اس کو ایک lot کو یا 10 lot جو بھی ان کے پاس budget ہے اس کو خریدتے ہیں اور اس کا market position جو ہوتا اس کے ساب سے وہ quickly sell کر کے نکل جاتے ہیں تو یہاں پر فائدہ یہ ہوتا ہے کونٹرکٹ ہے this is just a contract there is no compulsion that آپ expiry کے بعد 250 share خرید نہیں خرید نہیں ایسا نہیں ہے آپ صرف ایک contract entry لیتے ہیں چاہے تو آپ exit کر لیجیے پرسوم exit لیجیے جب آپ دن چاہے اس time پر آپ اس contract کو break exit ہوتے ہیں تو یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں uncertainty آپ دیکھیں futures کے contract میں ایک option آگیا uncertainty یعنی اس کا price کل کیا ہوگا وہ obviously we don't know but کیا آپ کے پاس lot رہے نہیں اگر آپ کے پاس margin بہت کم ہے تو automatically broker position اس کو square off exit کر دے گا اگر آپ کے پاس پیسہ نہ پیسہ 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 دے رہے ہیں تو یہ چیز ہو گیا margin based اور اس ساتھ اس میں ہو گیا uncertainty of whether the contract is acceptable or not at the end of the month وہ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے وہ کس کوئی guarantee نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے دوستو futures تو یہاں پر ہم آگے دیکھیں islamic point of ms پہ concept ہے اب آپ کہیں گے لوگ use کرتے جیسے میں نے آپ بتایا کہ lots میں جب کرتے ہیں تو آپ پورا amount ڈینی کی ضرورت نہیں ہے उस particular amount total amount 25% amount ہو گا وہ margin money لے گا اور lot دے گا جس طرح فائدہ ہو یا لقصان اسی بھی month expiry ہوتا وہ الگ بات ہے لیکن یہ جنرل جو market میں چلتا ہے آج خریدے کل بیچے پرسون بیچے اس طرح سے option contract کو void کر دیتے ہیں ڈیریویٹیو number 1 دوسرا جو concept ہم کہتے ہیں ڈیریویٹیو کا وہ ہے options options اسے کہتے ہیں اب یہ options چیز اب یہاں پر ایک simple سا point یاد رکھے option basically again یہ is also a contract what is the contract here دیکھئے for example یہاں پر مجھے assume کیجئے کہ اب جو ریلائنس کا price ہے وہ ہے 24 2400 2400 is the price of reliance so یہاں پر میں لکھ رہا ہوں 2400 is the present price جیز آپ کو پتا ہے کہ دو طرح کے participant ہوتے ہیں one participant is someone who believes he is a bull he feels that the market will go up and there is a bear who will think that the market will go down to یہاں پر option me option contract ہوتا ہے ایک بند نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں میرے analysis کے ساب reliance اوپر کے طرف جائے گا 25 100 26 100 کو پہنچ گا اس month کے end تک option generally one month contract ہوتا ہے اور every month last Thursday contract expire ہوتا ہے یہ میں ہمارے normal shares کی بات کر رہا ہوں دوسرے index وغیرہ میں جائیں گے تو weekly options میں ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک بندہ یہ 2200 پر یعنی اب دیکھئے یہ بندہ 200 لگا رہا ہے اور یہ بندہ کہ رہا ہے کہ minus 200 تو یہاں پر یہ جو person کا view ہے جس person نے 2600 کا اندیش ہے جس کو سوچ رہا ہو گا تو وہاں پر یہ بندہ کیا کرے گا ریلائنس کا July 2600 اس کو کہتے ہے اس ce which is called as call European option ce stand for European European based جو ہے ہمارا model بنا ہوا ہے تو یہاں پر ریلائنس July 2600 ce یہ ہم ایک contract ہم خرید رہے ہیں اس کو کہتے ہیں call option ce کا مطلب ہوتا ہے call European option تو یہاں پر اس particular person نے یہاں پر ایک person لے لیں اس person کو یہ سونچ رہا ہے کہ اس کو 2600 کو جائے گا تو یہاں پر اس کو sell کرنے کے لئے بڑے players ہوتے ہیں یہاں پر ہوتا ہے option seller یہ person ہے buyer اور یہ person seller تو یہ person seller جو سونچ رہا ہے کہ اس کے مطابق reliance اوپر نہیں جائے گا تو بندہ کیا کر رہا ہے یہ particular call option کو sell کر رہا ہے تو یہاں پر ان دونے کے بیچ میں transaction ہوتا ہے کہ option کے لئے ایک price ہوتا ہے جس کو کہتے premium 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 ایک price ہوتا ہے دوستو میں بھی آپ کو بتاتا premium تو یہاں پر اس particular person کو یہ option خریدنے کے لئے premium دینا ہوگا اس seller کو بھائی میں آپ کے option کا contract خرید رہا ہوں میں سمجھے بیٹ کے طرح میرا bet یہ 2600 پر اوپر جائے گا اور میں آپ کو بیٹ کے پیسے دے رہا ایک premium پی کر رہا ہوں تو اگر فرس کیجئے کہ یہ price اوپر کے طرف گیا اور 2600 کو پار کر آگے نکل گیا جتنے points وہ آگے جائے گا اور اس کا time value ہوتا ہے بہت سارے factors ہوتے ہیں اس کے basis پر premium جب بڑھتا جائے گا یعنی اس person نے premium ایک price پر بڑھتا جائے گا یہاں پر بتاتا ہوں یہاں پر دیکھ ریلائنس july 2600 ce کا 10.8 rupees 10.8 rupees اس کا کیا مطلب ہوا یہاں پر دیکھ اگر آپ یہ سمجھتے جولائی میں جولائی کے جو expiry تک ریلائنس کا price اوپر کے طرف جائے گا تو ایک call option خرید رہا ہوں میں کروں گا buy تو آپ یہاں دیکھ لیجئے options lot کے حساب سے بکھتے ہیں یہ ایک individual کی حساب سے نہیں بکھتے تو یہاں پر آپ دیکھ میں normal لیا ہے normal ہم نے جب لیا ہے تو یہاں پر اس چیز کو آپ گوھر کیجئے ہمارا lot 250 کا اور premium 10.8 اور ہمیں جو premium pay کرنا ہوگا کس person کو جو person ہمیں option کو sell کر رہا ہے اس کو ہم صرف 2700 کا premium pay کر رہے ہیں بہت جل جو ہے 2 week ہو چکے ہیں 2 week میں جل سے جل جو ہے وی 2 weeks expiry will come یہ پر کیونکہ اور ایک بات یاد رکھیں premium کا price گرتا ہے جیسے time کا بھی ایک factor ہوتا ہے جیسے time خریب آتا premium value گرتا چلا جائے گا تو یہاں پر ایک point دیکھئے کس صرف بندہ 2700 pay کر رہا 2700 pay کر کے ایک lot کو اٹھا رہا ہے تو اگر یہ price 2600 تک چلا گیا 2600 pay بھی پہنچے گا تو loss ہی ہوگا کیونکہ جب 2600 کو پہنچے گا تو انہیں نے کہا 2600 2600 اور ابھی present price 2600 ہے there is no value in there تو اس time پر ہی premium کا worth اس اس کا opposite ہوتا ہے دوستو وہ ہے PE PE کا مطلب ہوتا ہے put European option PE put European option اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ سوچ رائے 2400 پہ ہے وہ نیچے کے طرف جائے گا یہ بندہ کیا کرے گا یہ بندہ جو ہے اگر چاہے تو یہ بندہ جو ہے put option خرید 5.29 into 250 بہت کم value ہوتا یہ چھوٹے چھوٹے premium پہ کر رہے لیکن یہ پر premium جیسا آپ کے اگنیش جائے پرائیس premium گھڑتا جائے جیسے جیسے time خرید آئے گا premium جو ہے گھڑتا جائے گا تو مجھے بات بتائی یہ پر کیا ہم کوئی share خرید رہے ہیں ہم بس یہ بول رہے ہیں بھائی 2600 پہ آئے گا تو میں خرید دوں گا اور وہاں پر کوئی certainty نہیں ہے بندہ خرید گا اس کے پاس پیس ہی نہیں ہے کیا خرید گا وہ سو وہاں پر جہاں پر ہم ایک lot لیتے ہیں اور ہم جو ایک شیئر amount کا 25% approximately ہم pay کر کھرید سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ options ہوتے ہیں چاہہے call میں لگائے چاہہے put میں لگائے اسی طرح پوٹس بھی sell کر سکتے ہیں buying and selling اب یہ ہو گیا دوستو options کا concept لگائے لگائے 50 points اب ہو ہے پلس اس کے time factor ہوتا ہے 50 پلس whatever number آپ نے 10 روپے پی کیا لیکن آپ بھی پرائز 50 تو 40 points اپنے profit کمائے ہے ایک lot پر 250 کا اس طرح loss بھی ہوتا ہے پورا premium 0 ہو جائے گا فر ایک example month 10 تک وہ 2400 پہ ہی رہے گیا بیچ میں اوپر گیا تھا پھر نیچے آگیا آپ نے نہیں بیچ تو جب last میں آجائے گا تو صرف premium 0 ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے options and futures آگ اس کے بارے میں مولمائی کرام کا کہنا ہے اس پر فتوہ ہے اس کونس نام ہے غرر غرر یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جو uncertainty میرے کو definition غرر means uncertainty and is associated with deception involving uncertainty and risk it is rooted in the Arabic word deceive or غرر غر is a broad concept involving scenarios including when the claim of ownership is unclear and suspicious for example here option contract is not you are not owner you are just having a margin holder on that when the existence quality and characteristics of the commodity are not certain and obviously options are to you get bet that I will this not not physical not physical even digital just for a contract liya ja raha to a point up the end or pure speculation where an outcome depends on excessive uncertainty and this risk is not shared this is not shared and where consequences are concealed due to lack of openness between multiple between the parties due to lack of information so and to clarify selling something without physical position is not inherently color so long as promise of delivery carries some credibility there is a different exception diya hai to yaha par this baat ko samanjhe ki ko shish ki jaha par ulma ekram ni almost me jitne bhi ulma ko sunai unho nai yahi baat ki futures and options are derivatives or derivatives joh actual share bhi a contract bina te kip kari dhe ghe hum it bê cheng it na jai ga it na a ga is wajah se because they are something which are basically purely based on uncertainty to is go joharar ki category may liya jata hai or takar jitne bhi ulma nai ulma ko sunai chai woh kis bhi group se ho chai woh kis bhi country se ho maximum ulma nai ye hi kaha ki futures and options are islamic point of view not permissible the main reason for that is because of this principle of where there is no certainty in that particular option now you question krenghe 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 price krenghe yad rakhye jamb min rilans krenghe 2400 me krenghe 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 is completely impermeasible according to islamic principles aap krenghe 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 się zakku r�o jak krenghe 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 kur اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے شکریہ 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 شکریہ